دوستو پیار کا پہلا نام رادہ مہن کا آنے والا اپیسوڑ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے ڈیواؤس کے لئے سب سے زیادہ افسوس کرتی ہوئی نظر آنے والی ہیں اس سمیں رادہ کیونکہ دوستو یہ دامنی کا بہت بڑا پلان تھا کہ رادہ اور مہن جیسے ہی کریب آئیں ترنتی میں اس چیز کو پیش کروا دوں اور اس آدمی نے ترنتی بول دیا کہ سر آپ نے ڈیواؤس کے لئے جو بولا تھا وہ وینڈر کا آگچ تیار کر لئے ہیں رادہ اور آپ کا نام لکھا ہوا ہے جی ہاں دوستو کیونکہ ان کا جو پر جو لکھا ہوا تھا وہ لکھا ہوا تھا رادہ اور مہن کا ڈیواؤس کے لئے دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں یہ پوری پلاننگ کسی اور کی نہیں بلکہ دامنی کی بہت بڑی پلاننگ تھی کیونکہ دوستو دامنی نے ہی آخرکار مہن کے فون سے میسیج کیا تھا اور یہ ڈیواؤس کے لئے بہت بڑی اپلیکیسن فائل کروای تھی حالانکہ دوستو اس سمیں مہن بھی بہت زیادہ صدوے میں ہیں کہ آخرکار یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ اس نے تو کسی کو کسی بھی طریقہ کا کوئی میسیج چھوڑا ہی نہیں ہے تو پھر یہ میسیج کیسے پوز رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کہ جلد ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی تھوڑا نہیں بلکہ اس سمیں بہت بڑا افسوس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ دوستو کسی بھی طریقہ سے اس سمیں رادہ کی بات کی جائیں تو رادہ جہاں پر خوص ہو رہی تھی مہن کو لے کر لیکن اس سمیں رادہ خوص بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ رادہ کو پتا ہے کہ یہ اس میں چال چلی گئی ہے کوئی نہ کوئی چال بری ہی کھیل گئی ہے اور وہ چال چلنے والا جو سکسیت ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ دامنی ہی ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی ایک نہیں بلکہ اس سمیں کئی اور پوچھ بھی دیکھنے کو ملتے ہوئے نظر آنے والے ہیں جب سب ہی لوگ کافی زیادہ افسوس میں نظر آ رہے ہیں ٹینسن میں نظر آ رہے ہیں کہ آخر کار یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ دوستو یہاں پر دامنی کو ایکسپوس کر کے آخر کار موہن کریں گے اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر جی ہاں دوستو کیونکہ باہر کا راستہ جلدی ہی دکھائیں گے آخر کار موہن جی تھینکیو شو مچ گائز سپورٹ کے لیے کہ آپ نے واقعی میں اتنا مجھے سپورٹ کے لیے